اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل سویڈ ڈوز تو میری آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بی بی گرل کا بہت ہی خوبصورت پروک ڈزائن جو کہ بنانے میں اور کٹنگ میں بہت ہی زیادہ آسان ہے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جلدی سے میرے چینل سویڈ ڈوز کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید ڈزائن کی جو بھی ویڈیو میں اپلوڈ کروں وہ ان کی نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکیں تو چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں میں نے دو کلر میں فیبرک لیا ہے لون کارٹن میں یہ فیبرک ہے تو یہ دیکھیں جو کپڑا ہمارے فیبرک میں سے بچ جاتا ہے یہ وہ پٹنگیں میں نے لئے ہیں اور آف بائٹ کلر کا میں نے فیبرک لیا ہے لون کارٹن میں جس کا میں نے فروگ تیار کرنا ہے اور جو پٹنگیں میں نے لگ سے کلر کی لئے ہیں ان کی دیزائنگ میں اوپر کروں گی آف بائٹ کلر کے ساتھ آپ کوئی بھی کلر یہاں پر لگا سکتی ہیں دیزائنگ کے لئے تو یہ دیکھیں سب سے پہلے ہم پیٹی کا کپڑا لیں گے یہ ہے ڈبل فولڈ کپڑا جس کی چڑائی میں نے یہاں پر بارہ انچ رکھی ہے اور لمبائی اس کی آٹھ انچ ہے فرانٹ اور بیک یہ فروگ کی بارڈی کا کپڑا ہے فور لیر اس کی بن جائیں گے دوبارہ فولڈ کرنے سے اب ہم نیک اور کندھے کا میرمنٹ یہاں پر کریں گے تو یہاں پر ہم تیرے کا نشان لگائیں گے ساڑھے چار انچ پر یہ فروگ چھ ماں سے ایک سار کی بیبی کا ہے اور کندھے کا یہاں پر ہم نشان لگائیں گے یہاں پر پانچ انچ پر کیونکہ ہم نے آدھا انچ اوپر تیرے کی کٹنگ بھی کرنی ہے اس طرح سے ہم چکور کی شیپ دیکھ کر اور گلائی کی شیپ دے دیں گے کونے سے اس کے بعد ہم نیک کا میرمنٹ کریں گے نیک کی چڑائی یہاں پر ہم دو انچ رکھیں گے اور یہاں پر نیک کی ڈیپ ہم ڈھائی انچ رکھیں گے تو اس طرح سے ہم نشان لگا دیں گے چکور کی شیپ میں اس کے بعد کونے سے ہم ہلکی سی گلائی کی شیپ دے دیں گے ایک انچ کا فاصلہ چھوڑ کر ہم نے بیک والے نیک کی کٹنگ کرنی ہے اس طرح سے آدھے انچ کا فاصلہ چھوڑ کر یہاں پر تیرے کا نشان لگائیں گے ہم درچھا اس کے بعد ہم فیٹنگ کا نشان لگا دیں گے اب ہم کٹنگ کر لیں گے کندھے کی اور فیٹنگ کی کٹنگ کر لیں گے اس کے بعد ہم سب سے پہلے بیک والے نیک کی کٹنگ کریں گے تیرے کی کٹنگ کریں گے بیک والے پارٹ کو لگ کر دیں گے اب ہم فرنٹ والے نیک کی کٹنگ کریں گے فرو کی بارڈی کی کٹنگ ہو چکی ہے اب ہم بیک والے پارٹ لیں گے اور سینٹر سے ہم کٹنگ کر دیں گے تین انچ پر بٹن پٹی تیار کرنے کے لیے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم بٹن پٹی تیار کریں گے لگ سے ایک پٹی لے کر اب ہم رے پٹیاں لیں گے نیک پر لگانے کے لیے جن کی چڑھائی ہوگی تقریباً دو انچ اس طرح سے ہم فولڈ کر کے نیک پر لگائیں گے اس کے بعد ہم چپی کا ایک پیس لیں گے جس کی چڑھائی ہوگی نو انچ اور لنبائی اس کی ہے تقریباً چھ انچ اس کو ہم اس طرح سے رکھیں گے پروکی بارڈی کا فرسٹ والا پارٹ پرنٹ والا پارٹ اوپر رکھیں گے اور گول نیک جو ہم نے تیار کیا تھا جس کی کٹنگ کی تھی ہم نے گول نیک کی اس کو ہم فولڈ کر کے اس طرح سے چپی کو اوپر رکھیں گے چپی کو بھی ہم فولڈ کر لیں گے اور اس طرح سے ہم گولائی میں نشان لگا دیں گے گلائے میں ہم اس طریقے سے نشان لگا دیں گے یہاں پر ہم نے بی بی کولر چھوٹا سا تیار کرنا ہے اس طریقے سے ہم نے کونے سے سنٹر سے اس طریقے سے گلائے کی شیپ لے کرائیں گے اور کولر کی جو چڑائی ہوگی وہ ڈیڑھ انچ کی ہوگی ڈیڑھ انچ پر ہم اس طریقے سے نشان لگا دیں گے سب ہی نشانوں کو ہم آپس میں ملا دیں گے اور یہاں تک ملانے کے بعد ہم یہ نشان نیک کے سنٹر میں اس طریقے سے لے کر آئیں گے اور سنٹر سے ہم گلائے کی شیپ دے دیں گے جس طریقے سے ہم بی بی کولر تیار کرتے ہیں اس طریقے سے ہم نے اس طریقے سے نشان لگا کر کٹنگ کر لینا ہے اگر آپ یہاں پر گھوڑ سے دیکھیں گی میری ویڈیو کو سکیپ کیے بغیر تو آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے گی یہاں پر میرے پاس چیپی کا پیس تھوڑا سا پرانا تھا اس لئے آپ کو وہ فیبریک کی طرح ہی لگ رہا ہوگا یہ دیکھیں بی بی کولر کی کٹنگ ہو چکی ہے اب ہم جو دوسرے کلر کا ہم نے فیبریک لیا تھا اس کے اوپر ہم اس طریقے سے پیسٹ کر دیں گے اچھے سے آئرن سے اس کے بعد ہم سائیڈوں سے فیبریک کی ایکسٹرہ کٹنگ جو فیبریک ہے اس کو کٹنگ کر دیں گے آدھے انچ کا ہم نے فیبریک کو چھوڑنا ہے سائیڈوں سے باقی کٹنگ کر لیں گے اب ہم اس طریقے سے فولڈ کر دیں گے فیبریک کو یہ دیکھیں اچھے سے میں نے فولڈ کر دیا ہے اور میں نے پیسٹ بھی کر دیا ہے فولڈ کرنے کے بعد یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے فروک کی جو فرانٹ والا پاٹھو گس کے اوپر ہم کالر کو اٹیج کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم اب ہم سلیپ کی کٹنگ کریں گے یہ دیکھیں میں نے ڈبل فولڈ فیبریک لیا ہے ڈبل فولڈ کر کے تقریباً 6 انچ اس کی لمبائی ہے سنگل فولڈ اگر ہم کریں گے تو 12 انچ اس کی لمبائی ہے اور جو چڑائی ہے وہ 4 انچ ہے اس کی ڈبل فولڈ کرنے کے بعد ہم نے یہ دیکھیں کھولے والی سائیڈ کی طرف سے ہم نے کٹنگ کرنا سٹارٹ کرنا ہے اس طریقے سے ہم سلیپ کی کٹنگ کر لیں گے سلیپ کی کٹنگ ہو چکی ہے اب ہم فروڈ کے گھیر کا فیبریک لیں گے جس کی میں نے یہاں پر جو لمبائی رکھی ہے وہ ساڑھے 6 انچ رکھی ہے اور 23 انچ ہے اس طریقے سے ہم چنٹ ڈالیں گے تو فروڈ کا گھیر تیار کریں گے اب ہم نے جو پٹنیاں لگ سے کلر کی لی تھی وہ پٹی ہم لیں گے ڈبل فولڈ فرانٹ اور بیک والے پارٹ کی پٹنیاں لیں گے ہم فروڈ کے گھیر کے نیچے ہم لگائیں گے ان پٹیوں کی چڑھائی ہے وہ 3 انچ ہے اور لمبائی جتنی فروڈ کے گھیر کی ہوگی اتنی ہی ہوگی اب ہم سٹیچنگ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے فروڈ کی باڈی کا بیک والا پارٹ لینا ہے اور بٹن پٹی تیار کرنی ہے بٹن پٹی کی سلائی ہماری لگ چکی ہے اب ہم نے فرانٹ والا حصہ لینا ہے پروڈ کی باڈی کا اس کو پر ہم کالر کو اٹیچ کریں گے اس طریقے سے ہم کالر کو رکھیں گے نیک کی کٹنگ ہم نے پہلے سے کر لی تھی اس لئے ہم کالر کی کٹنگ ہم سینٹر سے کر لیں گے اس کے بعد ہم اس طریقے سے 次thirdsکے سے نیک کو کالر والے نیک کو ہم فروڈ کی باڈی والے حصے پر رکھیں گے اور یہاں پر ہم سلائی لگا دیں گے نیک کے ساتھ ساتھ گلائی کی شیپ میں ہم سلائی لگا دیں گے یہ دیکھیں کالر ہمارا تیچ ہو گیا ہے کالر کو پوری طرح فروڈ کی باڈی کو پہلی لگا کر ructی کرنا ہے یہ دیکھیں کالر ہماری کالر کے اوپر لگ چکی ہے اس کے بعد ہم فروکی بارڈی کا بیک والا پارٹ لیں گے اور شولڈر کی سلائی لگا دیں گے شولڈر کی سلائی ہماری لگ چکی ہے اب ہم اس طریقے سے فروکی بارڈی کو سیدھا کریں گے جو ہم نے ری پٹیاں لیئی تھی وہ ہم لیں گے ری پٹی کو ہم اس طریقے سے فولڈ کر کے اچھے سے آئرن کر کے پھر ہم یہاں پر سلائی لگائیں گے فروکی بارڈی کا ہم اُلٹی والی سائٹ لیں گے اور ری پٹی کو اس طریقے سے رکھ کر سلائی لگا دیں گے کیونکہ ہم نے یہ جو پٹی ری پٹی ہم لگا رہے ہیں یہ ہم نے سیدھی والی سائٹ کے طرف لے کر آنی ہے اس طریقے سے گلائی کی شیپ میں ہی ہم سلائی لگا دیں گے بہت آسانی سے لگ جائے گی اس کے بعد ہم سیدھی سائٹ کی طرف اس ری پٹی کو موڑ لیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے بہت پٹی سیدھی سائٹ کی طرف ہماری مڑ جائے گی اس کو اس طریقے سے ری پٹی کے اوپر ہم اچھے سے آئرن کر لیں گے تو اس سلائی ہماری بہت آسانی سے لگ جائے گی یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم کناری کے اوپر اوپر سلائی لگاتے جائیں گے اور یہ کولر کے اوپر ایک مگزی کی شیپ میں ہماری یہ پٹی جو ہے ری پٹی وہ لگ جائے گی یہاں پر ہمارا جو کولر بی بی کولر ہے وہ بھی تیار ہو چکا ہے نیک بھی ہمارا تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں اب ہم یہاں پر سلیپ تیار کریں گے تو سلیپ تیار کرنے کے لیے ہم دوسرے کلر کے ہی یہ فیبرک لیں گے دوسری کلر کا اس کی ہم پٹی تیار کریں ایک نکالیں گے پٹی تقریباً ڈیر ڈی انچ کی چڑائی پر ہم ایک سیدھی پٹی نکالیں گے اور پھر ہم اسے اچھے سے آئرن کر لیں گے اب ہم سلیپ لیں گے اور سلیپ کو اس طریقے سے ہم پٹی کو رکھیں گے اوپر اور سلائی لگا دیں گے ہم سیدھی یہ سلائی ہم اندر کی طرف لے کر آئیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم اس پٹی کو سیدھی والی سلائی کے طرف ہم مول لیں گے اور یہ دیکھیں سلائی جو ہوگی جو رکھ سلائی تھی وہ اندر کی طرف آ چکی ہے اب ہم اس فیبرک کو فولڈ کر کے کناری کے اوپر سلائی لگا دیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے دونوں سلیپ ہم نے اسی طریقے سے تیار کریں گے ہم اس کے بعد ہم فروکی بڈی کے ساتھ اس سلیپ کو اٹیچ کر دیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے سینٹر سے تک ہم سلائی لے کر آئیں گے اور سینٹر سے ہم نے اس طریقے سے ہلکی ہلکی چونٹس ڈال دینی ہے چونٹس ڈال دے جائیں گے ساتھ ساتھ ہم اوپر سلائی لگا دے جائیں گے یہ دیکھیں سلیپ ہمارے تیار ہو چکے ہیں اور ہم نے فروکی بڈی کے ساتھ اٹیچ بھی کر دیا ہے فروکی بڈی ہماری تقریباً تیار ہو چکی ہے اب ہم نے فروہ کا گھیر تیار کرنا ہے اس کے لئے ہم نے جو پٹی لی تھی تین انچ کی چڑائی میں اس کو ہم سب سے پہلے فروہ کی بڑی کے ساتھ سلائی لگا دیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم سلائی لگا دیں گے سیدھی فرانٹ اور بیک والے پارٹ پر ہم نے دونوں پر اس پٹی کو اٹیچ کر دینا ہے سلائی ہماری لگ چکی ہے اب ہم اس طریقے سے اس کو اچھے سے سیدھا کر کے پریس کر لیں گے یہاں پر ہم نے ایک پارٹ ہم نے لیا ہے فرانٹ والا پارٹ آپ لے لیں سینٹر سے ہم نے اس طریقے سے نشان لگا دینا ہے اور اب ہم نے اس طریقے سے چونٹ بوکس پلیٹ کی شیپ میں ہم نے ڈالنی ہے اس طریقے سے ہم نے یہ دیکھیں آپ یہاں پر گھوڑ سے دیکھیں کہ میں کس طریقے سے بوکس پلیٹ کی شیپ میں چونٹز ڈال رہی ہوں یہاں پر تین چونٹز میں نے فرانٹ پر اور تین چونٹز میں نے بیک والے پارٹ پر یہ بوکس پلیٹ کی شیپ میں ڈالنی ہے بڑی بڑی چونٹز یہ ڈال جائیں گی اور بہت ہی پیاری لگتی ہیں یہ بڑی بوکس پلیٹ کی چونٹز یہ دیکھیں اس طریقے سے اچھے سیٹ کر کے بکس پلیٹ ؟ ڈال کر اچھے سیٹ کریں گے آپ سب سے پہلے چونٹ کو اس کے بار یہاں پر آپ pin up کر دیں یا آپ یہاں پر یہ دیکھیں اس طریقے سے zlائل لگا دیں تھا کہ جو بکس پلیٹ کی shape میں ہم چونٹھ ڈال رہے ہیں وہ خراب نہ ہو جائیں تو اس کے لیے آپ پرمے پرنپ کر دیں یا آپ اس طریقے سے zlائل لگا دیں تو یہ دیکھیں ایک چونٹس سینٹر میں میں نے ڈال دی ہے اسی طریقے سے آپ نے سب سے پہلے سینٹر میں ہی چونٹ ڈالنی ہے اس کے بعد آپ نے سائڈوں میں چونٹ ڈالنی ہے تاکہ ان کی جو سینٹر والا جو ہوگا حصہ وہ برابر آئے جو سینٹر سے ہم جگہ چھوڑ رہے ہیں جتنا فاصلہ ہم چھوڑ رہے ہیں وہ دونوں سائڈوں پر برابر ہی آئے یہ دیکھیں تین انچ کا فاصلہ میں نے چھوڑا ہے سینٹر والی چونٹ ڈالنے کے بعد تین انچ کا فاصلہ چھوڑ کر ہم نے دوسری چونٹ ڈالنی ہے یہ چھوٹی بیبی کا فروگ ہے اس لئے یہاں پر میں نے تین بڑی بڑی چونٹ باکس پلیٹ کی شیپ میں میں نے ڈالی ہے اگر آپ بڑی بیبی کا فروگ یہاں پر تیار کر رہی ہیں تو آپ زیادہ چونٹ ڈال سکتی ہیں میری پوری کوشش ہے کہ یہاں پر میں آپ کو اچھے سے سمجھا سکوں کہ میں کس طریقے سے یہ بیبی فروگ تیار کر رہی ہوں مجھے پوری امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے گی اگر کہیں بھی آپ کو تھوڑی سی بھی سمجھ نہ آئے تو آپ مجھ سے کومنٹس میں پوچھ سکتی ہیں تو یہ دیکھیں دو چونٹ ڈالنے کے بعد اسی طریقے سے ہم نے تیسری چونٹ ڈال دینی ہے تو یہ دیکھیں باکس پلیٹ کی شیپ میں ہم نے پرانٹ اور بیک پر ہم نے گھیر پر چونٹ ڈال دی ہیں اب ہم فروگ کی بڑی کے ساتھ اس گھیر کو اٹیچ کر دیں گے اس طریقے سے ہم سینٹر میں اس طریقے سے ہم نشان لگائیں گے فروگ کی بڑی پر اور یہ جو چونٹ سینٹر والا پارٹ ہے اس کو ہم سینٹر میں ہی لے کر آئیں گے اور سائڈوں سے ہم اچھے سے ٹھیک کرنے کے بعد پھر ہم سلائی لگا دیں گے یہ دیکھیں فروگ کے ساتھ ہم نے گھیر کو اٹیچ کر دیا ہے اب ہم پھر سے ایک پٹی لیں گے ڈیرڈ انچ کی چڑائی میں اور اس کو اس طریقے سے دونوں سائڈوں سے ہم فولڈ کر کے تو جو فروگ کے سینٹر میں جو جوڑ ہوتا ہے وہاں پر ہم اس کو لگا دیں گے تو یہ دیکھیں پٹی جو تھی وہ میں نے سینٹر میں لگا دی ہے بہت ہی خوبصورت اور ڈیسنٹ یہ فروگ تیار ہو رہا ہے اب ہم ایک اور پٹی لیں گے جس کی جو لمبائی ہے وہ ساڑھے چھے انچ ہے اور چڑائی اس کی ہے وہ تین انچ ہے اس کو ہم اس طریقے سے فولڈ کریں گے چاروں سائڈوں میں ہم نے سلائی لگانے کے بعد یہ دیکھیں بٹر فلائی کی شیپ میں ہم نے یہولا ایک فلاور تیار کرنا ہے اور پھر سے ہم فیٹنگ کی سلائی لگا دیں گے تو یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت ہمارا بیبی فروگ تیار ہو چکا ہے ریڈی میٹ سٹائل میں میں نے بازار میں یہولا فروگ دیکھا تھا جس کی پرائز بہت ہائی تھی اکثر لون کارٹن کے جو فراک ہوتے ہیں ان کی پرائز ہائی ہی ہوتی ہے تو میں نے وہی سیم ڈزائن آپ کو بنا کر یہاں پر دکھا دیا ہے تاکہ آپ بہت آسانی سے گھر پر یہ ریڈی میٹ سٹائل کا بیبی فروگ تیار کر سکیں دیکھیں کتنی نفیس طریقے سے یہ پٹیاں میں نے اٹیچ کی ہیں یہ دیکھیں چھوٹا سا فلاور بٹر فلائی کی شیپ میں لگایا اور اس کے اوپر ایک میں نے بیٹس لگا دیا موتی اٹیچ کر دیا اور یہ دیکھیں انڈ پر فروگ کے گھیر پر جو پر نے پٹی اٹیچ کی تھی اس کی خوبصورتی بہت ہی پیاری لگ رہی ہے تو دیکھیں بیک سائٹ پر میں نے بٹن کی بجائے دوسرے کلر کی میں نے ڈوری بنا کر تو بٹن کی جگہ میں نے وہ ڈوری لگا دی ہے دیکھیں ہاف سلیو چونٹ والے سلیو اس کے آگے جو پٹی میں نے لگائی ہے وہ دیکھیں بہت ہی پیارا بیبی فروگ تیار ہو چکے ہیں آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا فرینڈز ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے اور اپنے فرینڈز کے ساتھ اسے شیئر کیجئے گا یہ دیکھیں اس فروگ کے ساتھ میں نے چھوٹی سی ایک نکر تیار کی ہے سیم کلر میں اور یہ دیکھیں انڈ پر میں نے وہی دوسرے کلر کی میں نے پٹی لگائی ہے تو چھوٹی سی بیبی کا فلڈریس تیار ہو چکے ہیں اسی طرح کے پیارے پیاری ڈیزائن دیکھنے کے لیے میرے چینل سویر ڈورز کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور اپنی دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ